السلام علیکم فرنڈز میں حماد الحق نتنگ ٹوکسکر میں خوش آمدید ہم ویکٹر کا لیکچر شروع کر رہے ہیں ویکٹر جو ہیں وہ ہمارے پاس ان کوانٹیٹیز ہیں جس طرح میں آپ کو بتایا جن کی ایک مخصوص ایک پارٹیکولر ڈائریکشن ہوتی ہے اب ہم ویکٹر اور سکیلر کو بالکل ساتھ ساتھ لے جائیں گے اور بالکل اس کا ایک قسم کا کمپیرزن لکھیں گے اگر ہم یہاں دیکھیں تو ویکٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک انیشل پوائنٹ ہوتی ہے اس کے ایک پارٹیکولر ڈائریکشن ہوتی ہے اور اس کو ہم ڈنوٹ کرتے ہیں وی سے اس کے ایک خاص ڈائریکشن ہوتی ہے اور ہمارے پاس اسکیلر کیا ہوتا ہے اسکیلر جو ہے اگر آپ فرض کریں آپ کے پاس ویکٹر ہے ہے اس کی جو ہے نا یہ مختلف اور اس کی کوارڈنیٹ سسٹم میں ایک ڈائریکشن ہے فارغامپل یہ ایک ڈائریکشن ہے صحیح یہ x ہے آپ کے پاس اور یہ y ہے ٹھیک ہے ابھی یہی ویکٹر ہے اس کا جب مگنیچوٹ کیا ہوگا وہ مگنیچوٹ آپ کے پاس absolute value ہوتی ہے جو ایک سکیلر کونٹیٹی ہے اور وہ مگنیچوٹ آپ کے پاس ہوگا is equal to x square plus y square ڈائریکشن میں ہوتا ہے x ڈائریکشن میں وائی ڈائریکشن میں ہے اب ہم ادھر ریتھوٹ ٹچ کریں گے یونیٹ ویکٹر کو وٹیز یونیٹ ویکٹر اگر ہم کوارڈینٹ سسٹم لیں یہ x ڈائریکشن ہے اس میں ہر ایک کے پاس ایک value ہے for example یہ آپ کے پاس y کی value ہوا گئی ٹھیک ہے اب اگر ہم کہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک ویکٹر ہے for example وہ اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوا ہے اور اس پوائنٹ سے نہیں آپ کہیں یہ origin سے سٹارٹ ہوا ہے اور وہ گیا ہے آپ کے پاس 3 تک یہ تو ہم وہ کتنے پوائنٹ گیا ہے 1 2 2 اور کس ڈائریکشن میں گیا ہے x کو ہم i بھی کہتے ہیں y کو ہم j بھی کہتے ہیں تو وہ two unit i ڈائریکشن میں گیا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاتھ ہم جتنے بھی ویکٹر رپریزنٹ کرتے ہیں وہ as a sub multiples of i as a multiple of i مطلب جتنا بھی distance travel کی ہے multiply by that i ڈائریکشن میں گیا ہے تو unit vector جو ہے نا وہ ہم اس کو اس لیے unit vector اس لیے important ڈائریکشن ہے unit vector basically vector کے magnitude unit vector basically vector کے magnitude اور اس کی ڈائریکشن کا ریشو ہوتا ہے unit vector is the ratio between ڈائریکشن اور مگنیچوڈ کا یعنی لیند کا ریشو ہوتا ہے unit vector is the ratio between the direction and the magnitude of a vector ڈائریکشن اور unit vector ہم اسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا unit vector کا magnitude جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 1 آتا ہے unit vector کا magnitude ہمارے پاس 1 آتا ہے اس لیے ہم اسے unit vector کہتے ہیں اس لیے unit vector کہتے ہیں کہ اس کا magnitude 1 ہوتا ہے کہ اگر وہ 2 کے ساتھ ملٹیپلائے بھی کرے گا تو 2 1s are 2 اور ہمارے پاس اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور i ڈائریکشن میں ڈائریکشن شو کر رہے ہیں eye cap سے ہم اس کی ڈائریکشن شو کرتے ہیں کچھ لوگ bold eye سے بھی کرتے ہیں اب ہم دوبارہ اپنے examples پہ آتے ہیں یہ جانا کہ میں کہہ رہا تھا آپ کو اب اگر ہم اسی کو extend کر دیں ہم 3d تک for example یہ آپ کے پاس آپ بھی جب 3d پہ extend کریں گے تو یہ y ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا z اور یہ ہو جائے گا آپ کے پاس x okay جب ہم نے تو 3d پہ extend کیا تو اس ویکٹر کی x اکس سے بھی کچھ distance ہوگا اس ویکٹر کا y اکس سے بھی کچھ distance ہوگا اس ویکٹر کا z اکس سے بھی کچھ distance ہوگا اب یہ ویکٹر جو ہے یہاں پر v x y اور z پوائنٹ پہ لائے گا آتا ہے okay ہو گیا اب اس ویکٹر کی اپنے ایک ڈائریکشن ہے تو مطلب یہ ویکٹر depend کر رہا ہے x y اور z پہ اور ہم اسے لکھ سکتے ہیں v of x y z in i direction plus v of x y z in k direction j direction okay and v of x y z in k direction okay ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس ویکٹر کو تو یہ ویکٹر مطلب تین پوائنٹس کا فنکشن ہوگیا ہے means اسے اگر ہم پوائنٹ export کریں گے تو ہمیں x component مل جائے گا اور اگر ہم اس کے ساتھ i unit vector جو direction کو show کرے گا کہ کس direction میں i direction میں صحیح اگر ہم اور اس طرح سارے بھی اگر ہم میں اگر ایک example لہوں velocity کا تو velocity تو میں یہ نہیں کہوں گا 2 meter per second جس طرح میں آپ کو پہلے بتایا velocity کہیں گے 2i plus 4j plus 6k for example for instance یہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو velocity vector ہے ہمارا velocity vector وہ 2 times i direction میں گیا ہے اور 3 times 4 times وہ j direction میں گیا ہے اور 6 times وہ k direction میں گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے اس ویکٹر کا اس کا magnitude جو ہوگا وہ اس ویکٹر کی length ہوگی اس ویکٹر کی length اور magnitude اس کا کیا ہوگا آپ کے پاس اس کا magnitude آئے گا 84 under root یہ آپ کے پاس اس کا magnitude آئے گا تو ویکٹر analysis اتنا مشکل نہیں ہے آپ اس کو صرف سمجھ سکتے ہیں آرام سے اب ہم بات کریں گے ہمتے ہیں کسی ویکٹر کی ہم ایک example ہم اس کو سمجھیں گے ہمارے پاس مختلف ویکٹر quantities ہوتی ہیں جس طرح ہمارے پاس force ہوتی ہے ہمارے پاس displacement ہوتی ہے momentum یہ مختلف قسم کے ہمارے پاس vector quantities ہیں لیکن ہم یہاں پر discuss کریں گے ڈائپول مومنٹ پر اضامپل آپ کے پاس ایک پلاس چارج ہے اور آپ کے پاس دوسرا جو چارج ہے وہ ایک ہے نیگٹیف چارج اگر ہم لے لیں تو یہ دو چارج پڑے ہوئے ٹھیک ہو گیا اب ان کی جو آپس میں اٹریکشن ہوتی ہے مختلف قسم کی فورسز ہیں کولمبک فورسز ہیں اسے ہم کہتے ہیں اسے اٹریکشن ہوتی ہے اب اس چارج کا اس طرف کو فلو ہاں ہاں اس طرف کو فلو یعنی اس چارج کا اس طرف کو فلو یہ میں فلو کی بات کر رہا ہوں میں ناوٹاکنگ آبوٹGo карт لائنز ایم جس ٹائکل وارڈا فلو تو یہ جو فلو ہوگا نا اسے ہم کہتے ہیں اسے ہمیں قانٹیٹی سے وہ کرتے ہیں اور اسے ہم اس قانٹیٹی کا نام ہے میو اسے ہم کہتے ہیں ڈائپول مومنٹ ڈائپول مومنٹ اور ڈائپول مومنٹ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کا فلو ہوتا ہے اور اس کی ڈائریکشن ہمیشہ نیگٹیف سے پوزیٹیف کی طرف ہوتی ہے تو یہ ہمارے پار ایک ڈائریکشن ہوگی تو ہم اگر یہ کہیں گے کہ یار ہمیں ایک مجھے اس سسٹم کی ڈائپول مومنٹ بتاؤ تو میں کہا ہوں گا مو is equal to 2 مومنٹ اس کا نیوناٹ ہے 2 مومنٹ لیکن یہ میں اس کا ایکٹوال مہنجیچوڈ بتاؤ رہا ہوں اس کا مہنجیچوڈ میں بتاؤ رہا ہوں اگر میں اس کی ڈائریکشن ہی بتاؤں گا تو پھر میں ساری مہنجیچوڈ نہیں دائریکشن تو پھر میں آپ کو اس میں لکھے دوں گا کہ 2 in i ڈائریکشن پلس 4 in j ڈائریکشن کیونکہ یہ اتنا 2 گیا اور اتنا پور گیا ہے اس طریقے سے ہم اسے کنسل کریں گے کہ یہ ڈائیپول مومنٹ اس طریقے گا ہے چونکہ ایک ویکٹر پوائنٹری ہے تو اس طریقے سے ہم ڈیل کریں گے اچھا ویکٹر کے ایڈیشن کیسے ہوگی آپ کے پاس اگر ایک ویکٹر ہے اس ڈائریکشن میں اور یہ ایکسس کے ساتھ آپ کے پاس تیٹا ون اینگل بناتا ہے ویکٹر کا نام ہے ویکٹر کا نام ہے ویکٹر ہے یہ اس کا نام ویٹو ہے اور یہ تیٹا 2 انگل بناتا ہے ایکس ایکس کے ساتھ اگر ہم ویکٹر ایڈیشن کریں گے تو ویکٹر ایڈیشن کے لیے ہمارے پاس سمپل ایک فارمولہ ہے اسے ہم کہتے ہیں head to tail rule head to tail rule کے مطابق ہم اس ویکٹر کی اس ویکٹر کو ایسی چھوڑیں گے اس ویکٹر کی اٹھائیں گے اس ویکٹر کو اور اس ویکٹر کی اوپر جو ہے within this angle اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اس کے head کے اوپر اس ویکٹر اپنے جگہ پر اس کے اوپر یہ رکھ دیا ہم نے اب اس کی جو ٹیل ہے اس کو اس کی ٹپ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے نا وہ ریزلٹنٹ جسے ہم کہتے ہیں یعنی v1 پلس v2 ہوگا یعنی ان دون ویکٹرز کو سم کر دیا کیونکہ سکیلرز کو آپ کو پتہ ہے 2 پلس 2 آپ کر سکتے ہیں 2 پلس 2 آپ کو 4 آ جاتا ہے کیونکہ سکیلرز کی اور اگر ڈیریکشن ہم کر لیں گے تو ڈیریکشن تو اس کی ہوتی نہیں ہے تو میں کیا ڈیریکشن لے ہوں لیکن اس ویکٹرز کو ایسے ایڈ نہیں کر سکتے یہ ویکٹرز کی ہمارے پر ہمارے پر تھیٹا ایک ڈیریکشن ہے ایک خاص قسم کی اس کے لئے آپ کو پتہ نہیں کہیں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا لیکن ویکٹرز کی ایک ڈیریکشن ہوتی ہے تو اس کو ڈیریکشن کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں تو ریزلٹنٹ v1 پلس v2 ہو جائے گا اور پلس ان کی ڈیریکشن یعنی ٹیٹا 1 پلس ٹیٹا 2 یہ بلکل ایسے نہیں لیکھیں گے اس کو ایک طریقہ ہے اس کو ریزولٹ کرتے پہلے اور ریزولوشن جانا وہ آپ نیکس ٹاپک میں آپ پڑھیں گے ریزولوشن یہ ریزولوشن وہ ریزولوشن نہیں ہے کہ کسی کیمیرے کی ریزولوشن ہو یہ سمپل ریزولوشن آپ اس ریزولوشن کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے اور یہ ایکس وائی کمپوننٹس میں ہے اور یہ ایک انگل ٹیٹا بنا رہا ہے اپنے ایکسس کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ تو آپ اس ویکٹر کی جو انہیں یہ پروجیکشن لیں گے اس کو و کہہ دیں اور اس اس کو وی کہہ دیں اور اس اس کو وی ایکس وی ایکس is the projection of the vector وی آن ایکس ایکسس اور وی وائی is the projection of a vector وی آن وائی ایکسس تو اگر ہم پائیتھائیگرس سیروں کو بتاویے کہ ہم اس کو وی لیتے ہیں تو ہمارے پاس وی ویکٹر جو ہے اس کا اگر magnitude یعنی length ہم نے find کرنی ہے تو وہ ہمارے پاس آجائے گا وی ایکسس سکوئر پلس وی وائی سکوئر اور اگر ہم نے اس کا وائی کمپوننٹ find کرنا ہے تو وی وائی is equal to ویکٹر ویکٹر نہیں وی کا magnitude multiply by ہم اس کا direction لیں گے تو یہ آجائے گا آپ کے پاس sin of theta اگر ہم اس کی وائی direction x direction لیں گے x component لیں گے تو وی ویکٹر multiply by cause of theta اور اگر ہم theta theta ان کا جو ہے نا وہ pi by 4 لیں گے تو ہمارے پاس ہمیں پاتا ہے کہ cause sine کی value سیم ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ وی وائی جو ہے وہ وی ایکس کے برابر آجائے گا اگر آپ کے پاس یہ triangle ہے triangle کی جو اس سائٹ کے سامنے والا angle gamma b کے سامنے والا beta اور c a کے سامنے والا alpha تو آپ کے پاس یہ relation satisfy کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں log of cos اور یہ mathematics section میں ہم کریں گے تو یہ اس قسم کے section یہ define ہوتا ہے ویکٹر ہے اور اگر آپ کے پاس ایک دوسرا ویکٹر ہے یہ صحیح ہے تو اگر آپ اس پہ parallelogram لائے لگاتے ہیں اور یہ آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس resultant آگیا یہ v1 ہے یہ v2 ہے اور یہ vr ہے اوکی this is vr this is v2 and this is v1 اس کے اوپر projection ٹھیک ہے تو ہم اگر cosines کے law use کریں تو ہمیں یہ angle اگر given alpha this is given this might be given beta and this is gamma اگر ہم gamma gamma given ہو اور v1 اور v2 given ہو تو ہم resultant find کر سکتے ہیں اس formula سے کیسے vr ka square is equal to v1 square plus v2 square plus 2 v1 v2 multiplied by cos angle excluded gamma اوکی اس سے ہم square root کر کے ہم resultant find کر سکتے ہیں درمیان دونوں vectors کے درمیان یہ والا angle ہے theta یہ اگر pi by 4 نہ ہو تب سمجھ سکتا ہوں کہ lecture لمبا ہو گیا لیکن ہمیں in topics کو ضرور overview دینا ہو گا subtraction vector subtraction کی سکتے ہوتی ہے for example آپ کو اگر آپ کے پاس for example آپ کسی velocity کو کر رہا ہے for example آپ کہہ رہے کہ velocity ہے صحیح ہے آپ velocity کو measure کرتے ہیں تو آپ velocity graph بناتے ہیں تو آپ velocity curve آتا ہے for example ठीक ہے نا آپ بتا رہے you are discussing here the magnitude of the system آپ اس میں velocity is a vector quantity اور اس کا x component ہوگا اس کا y component ہوگا اور اگر آپ اس کو treat کریں گے three dimension میں تو اس z component میں ہوگا k direction میں ہوگا i اچھا i کیا چیز ہے اس کے اوپر discuss ہم بعد میں کریں گے پہلے آپ vector کو سمجھیں کہ vector کہتے اس لئے اگر آپ کے پاس ایک initial point ہے اس سے آپ نے line draw کری terminal point t اور initial i صحیح تو یہ length ہوگی یہ vector magnitude ہوگا magnitude ہم denote کہتے ہیں mode سے اور یہ direction ہوگی یہ vector کی direction ہوگی اور پھر ہم اس میں x بنائیں گے ہمارے 3 x بنائیں گے تو پھر ہم اس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنا y direction میں کتنا x direction میں اور z direction میں آپ کو ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور دوسرا ویکٹر ہے آپ کے پاس v2 تو v1 minus v2 اگر آپ سے مانگا جا رہا ہے تو آپ v1 plus into minus v2 کرنے گے مائنس v2 کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس اس کی mirror reflection اس کی mirror reflection کیا ہے وہ ادھر آ رہی ہے اگر یہ first coordinate ہے تو fourth coordinate میں آئے گی اس کی mirror reflection تو یہ آپ کے پاس کیا ہے minus v2 ان دونے کے درمیان angle ہوگا theta یہ theta pi by 4 نہیں ہے تو ہم اس میں آپ کیا کریں گے اس ویکٹر کو اٹھائیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے بلکل theta direction میں تو اگر اس ویکٹر کے اوپر یوں کر کے ہم رکھیں گے یہ رکھ دیا اور یہ ویکٹر آپ کے پاس یہ ہے تو ان کا جو diagonal ہے diagonal یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آئے گا v1 plus sorry v1 minus v2 یعنی vr اوکے اور اس کو میں تھوڑا اگر clear کر کے بنا دوں تو i hope یہ clear ہوگا یہ آپ کے پاس direction alpha this is your direction beta and this is your angle gamma اوکے بس more precise دیوپس کسائلہ آپ کو سائل سے آپ اس کو find کر سکتے گی 1 minus v2 اوکے اس میں کوئی شاید کوئی problem نہ ہو ویکٹر ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ تھوڑا الگ topic ہے وہ انشاءاللہ پہ میں آپ کو بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ ویکٹر ملٹیپلیکیشن کیسے ہوتی ہے ابھی ہم 3 dimension پہ جاتے ہیں 3 dimension آپ کے پاس for example this is your x this is your y and this is your z اوکے آج درہ کیمرہ بھی hilarize آئی میں stand نہیں ہے تو اس وجہ سے میں ہاتھ سے پکڑ کے بناہوں لیکن ضروری تھا یہ بنانا آپ کو پہ دیکھر ایک ویکٹر ہے v1 اب اس کی direction جو ہے وہ x سے کتنی ہے y سے کتنی ہے اور z سے کتنی ہے ٹھیک ہے ہم اس کے x component find کر سکتے ہیں یا v لے لیں ون لکھنے کی ضرورت نہیں اس component ہم find کرنے سے کیا v cos theta اور y component find v sin theta اب اگر ہم z component find تو میں v کون theta لے ہوں گا یہاں پر میرے پر restriction آگئے گی cos sin اور sin دو ratios ہیں to chromatic ہیں ان کو divide کر tan ہوتا ہے وہ تو ان کی out comes من derivative آپ کہہ سکتے derive کرتے ہم اس سے تو اب میں کیا کروں گا تو اس کے لئے ہم ایک method use کرتے ہیں وہ method ہے angles کا آپ cos کا ratio use کریں گے آپ اس vector کا اگر y axis angle دیکھیں تو وہ beta ہے اس vector کا اگر x axis angle دیکھیں تو alpha ہے اور اگر z سے لکھیں گے vx in i direction plus vy in j direction plus vz in k direction لیکن اگر ہم resolve کر رہے تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے کہ vx ہمارے پاس ہو گا v magnitude magnitude multiplied by the cosine of alpha in i direction plus v magnitude cosine of beta in j direction plus v magnitude cosine of gamma in k direction یہ ہمارے پاس vector represent کرنے کا ذریعہ ہو گیا اس طرح ہم alpha بھی find کر سکتے alpha کیسے ہو جائے g cause inverse of vx by v بیٹا ہو جائے گا ہمارے پاس cause inverse of vy by v اور gamma ہو جائے گا ہمارے پاس cause inverse of vz by v تو یہ ہمارے پاس three dimensionally ایک اسی vector کو represent کرنے کے طریقے ہیں اسی vector addition statistics آئے گی اگر آپ لوگ انجینئرنگ کر رہے ہوں جیس ہمارا statistics کا ایک tip اگر میں آپ کو book بھی دکھا سکتا ہوں بھی یہ ہوا i book ہے statistics جس کے اندر ہم سارے اس قسم کی نمی وہ use کرتے ہیں اس ہی قسم کی ویکٹر analysis کو use کر کے ہم اپنے problem solution نکالتے ہیں تو دوستو آج تک کے لئے لیکچر تھوڑا لمبا ہوگی لیکن ویکٹر کا overview تھا نیکس اس میں چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا اس میں ویڈیو 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 سمجھا دوں گا پانچ ایک ویڈیو کے اندر اس کے بعد پھر ویکٹر analysis شروع کریں ویکٹر analysis پر ہمارے پر divergence رسائے گا کونڈ لائے گا مختلف کی رسائے گی تو آئی ہاپ آپ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں بس تو ہمارے کو بس 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 بس